ماہِ رمضان مبارک کا مہینہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ تھا دوسرا مغفرت کا اب تیسرا اب جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے مغفرت کا عشرہ بھی ہم سے ودا ہو گیا اور آج جمعت الودا الودا جو ہے ہم سے ماہِ رمضان مبارک کا پورا مہینہ ہی جو ہے الودا ہو رہا ہے اور ماہِ رمضان مبارک انسان کو بہت سارے سبق دے کے جاتا ہے اس ماہِ رمضان مبارک میں جہاں ایک نماز پڑھنے پر ستر نمازوں کا عجر اللہ تبارک و تعالی نے رکھا تھا اور ایک رپیہ اللہ کے راستے میں خرق کرنے پہ کسی غریب نسقین کو دینے پر اللہ تبارک و تعالی اس کا ستر گناہ عجر عطا فرماتا تھا آج پوری حمت مسلمہ ان یوں یوں ماہِ رمضان مبارک ہم سے بیدہ ہو رہا ہے تو امت مسلمہ ان چیزوں سے محروم رہ جائے گی یہ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ ماہِ رمضان مبارک کے اندر جہاں بازاروں میں مسجدوں میں ہر جگہ ایک رونک ہوا کرتی تھی دیرے دیرے جب ماہِ رمضان مبارک جائے گا تو یہ رونکیں بازاروں سے بھی اور مسجدوں سے بھی کم ہو جائیں گے ہوں گی تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا انسانیت کے لئے جو ہے ماہِ رمضان مبارک میں جیسے خیر و برکتے تھیں اور میل جول محبت بائچارہ قائم رہا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بعد میں بھی یہ جو ہے محبت اور بائچارہ قائم رکھے اور پوری امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کے انسانیت کے درد رکھنے والوں کو ہم مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں قبل از وقت عید عید کی مبارک بات دیتے ہیں اپنے تمام ہندوستان کے ہمارے جتنے بھی ہندوستانی بھائی ہیں ہم وطن لوگ ہیں ہندو مسلمان سکھ حیسائی کہ اس کے اندر بائچارہ قائم رہے محبت قائم رہے اور ایک دوسرے کی تیواروں کے اندر جس طرح ہولی کا تیوار گزرا شیوراتی کا تیوار ابھی گزرا پیچھے تو سبھی لوگوں نے مل جن کر جو ہے ہولی منائی شیوراتی کا تیوار منایا ابھی نوراتے عید کے بعد فوراں نوراتے آ رہے ہیں جو تو میں اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ نوراتے بھی جو ہے وہ لوگوں کو اس کے اندر سکون قلب ملے اور نوراتروں کے پاقیزہ تیوار جو ہیں ہر مذہب کا خوشی کے ساتھ گزرے اور اللہ کرے کہ میرے ملک میں ہندوستان میں امن و شانتی قائم رہے اور اس ملک کو ہمارے ملک کو دن دگنی راچگنی ترقی اور سربلندی نصیب ہو اور اس ملک کے ہر بسنے والے شہری کو اللہ اس ملک کی عظمت میں جو ہے اس ملک کے جھنڈے کو اٹھانے کی تواقت اور قوت بھی عطا فرمائے اور مسلمانوں قرصے میں یہ کہوں گا کہ زیدہ سے زیدہ غریب گربہ لوگوں کا دیان رکھیں صدقے سے زقاعت سے جو مستحق لوگ ہیں اور مدرسوں کی امداد کریں کہ دینی کام ان زقاعت سے اور فطرے سے ہی چلتا ہے صدقہ خیرات سے چلتے ہیں اور جہاں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لئے ہم کپڑے خریدتے ہیں اور جو ہے پڑوس میں اگر کوئی غریب مفلس ہے تنگدازت ہے چاہے وہ غیر مسلم ہمارا بھائی ہے تو اس کے گھر کی خبرگیری کریں